سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعی غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ترقیب دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو انہوں نے پہلے جو ہے وہ اونٹ اور دینار پیش کیے نبی پاک علیہ السلام نے جب دوبارہ ترقیب دی تو انہوں نے دوبارہ پیش کیے نبی پاک علیہ السلام نے جب پھر دوبارہ ترقیب دی تو انہوں نے پھر تیسری مرتبہ پیش کیے وہ تیسری مرتبہ کے تھے جس میں ان کے دیئے ہوئے دینار جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں رکھ کے خوش ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد جو مرضی کا اللہ تمہاری بخشی شعور ہے تو یہ جو ہے نا کہ جب وہ چیز سامنے آئے جب ترقیب یا آیت یا حدیث سامنے آئے تو بندہ پھر کچھ نہ کچھ جہنا وہ دے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر جہنا وہ عمل درامت کرے یہ یوں کہلیں کہ یہ ایک قلب کی جہاں وہ اللہ رسول کی طرف جو ایک توجہ ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے جیسے آیت درود ہے زندگی میں درود پاک ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے ہر مجلس میں جہاں ذکر پاک ہو وہاں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہوتا ہے لیکن اس کے باپ جو کیا ہوتا ہے کہ آیت درود جب بھی پڑھی جاتی ہے ہم ہر بار پڑھتے ہیں تو ہر مرتبہ عمل کرنے کی نیئے سے کہ بھی حکم پڑھا گیا ہے تو درود شریف پڑھ دیں تو اس طرح جب ترقیب ہو تو جتنی مرتبہ بندہ اس پر عمل کر سکے اتنی مرتبہ کرتا رہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اوپر آمن نا وصدق نا آمن نا وصدق نا کیا کیا نئی بات کیا ہم صاحب سے آپ نے کمال کی بات کر دی ہے ناظرین میرے تو کچھ سیکھنے کو ملائے ملائے تو کچھ سیکھنے گویا